میرے محترم دوستو اور بزرگو اور علماء کرام اساتین علم و فضل اور پیارے بچے اور بچیوں اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی مائے اور بہنے اور بیٹیاں سب سے پہلے آمین کہو اللہ تعالی ہم سب کے جماع ہونے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے آمین کہتے جاؤ اللہ سننے کو قبول فرمائے اللہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے رجب جس میں اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جو دعا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں پڑھتے تھے پورا مجمع کہے گا ہم بھی وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رجب مہینے میں برکتیں عطا فرمائیں گے بولو انشاءاللہ اللہ آنے والے شابان مہینے میں بھی برکتیں دیں گے بولو انشاءاللہ اور اللہ ہم سب کو اتمنان سے رمضان تک پہنچا دیں گے تو سب میرے ساتھ میں دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ ایک دعا پڑھے سو شہیدوں کا ثواب ملے ایک سنت زندہ ہو جائے پھر ہم اپنی آگے باتیں کریں تو رجب مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے کونسی دعا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہی دعا میں پڑھاؤں گا آپ پڑھو گے ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا بولو اللہم اللہ پھر بولو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یہ دعا ہر رجب میں پڑھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کا فائدہ ہے بہت اللہ مال و جان اور عمر میں یہ مہینے میں برکت آنے والے شعبان مہینے میں برکت اور اللہ ہم سب کو رمضان تک اتمنان سے پہنچائے تو ساتھ میں بولو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان رمضان ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں یہ دعا پڑھتے اے اللہ رجب مہینے میں برکت نہ دل فرما بولو آمین اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکت نہ دل فرما بولو آمین اور اللہ ہم سب کو اتمنان سے رمضان تک پہنچا دے بولو بھائی سب دعا کرو اللہ رمضان تک لے جائے آپ کو معلوم ہے یہ رمضان مہینہ جو آنے والا ہے نا حبیر اجاب پھر شعبان اور پھر رمضان جو رمضان مہینہ آنے والا اس کا تو ہمارے نبی انتظار کرتے تھے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت جبرائیل کو پوچھتے تھے یہ جبرائیل رمضان مہینہ کب آئے گا رمضان مہینہ کب آئے گا تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیرے نبی آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے آپ تو بخشے بخشائے آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رمضان سے مطلب ہو یا نہ ہو لیکن جب رمضان مہینہ آتا ہے پہلے دس دن آتے ہیں اللہ میری امت پر رحمتوں کی بارشیں بڑھ ساتا ہے بولو سبحان اللہ دوسرے دس دن آتے ہیں اللہ مغفرتوں کا سیلاب میری امت پر لاتا ہے بولو سبحان اللہ اور آخری دس دن آتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ میرے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو دعا کرو کہ اللہ یہ رمضان مینہ ہم سب کو عطا فرمائے کیا فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ وعسطہ مغفرہ وآخرہ عطق من النار ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے دس دن مل گئے اللہ نے رحمتوں کی بارش برسا دی دوسرے دس دن مل گئے اللہ نے مغفرتوں کا سیلا بھمت کو آتا کیا آخری دس دن مل گئے اللہ نے پوری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا تو بھائی سب رجب مہینہ ہے سب سنیں گے انشاءاللہ میں کافی تھکا ہوا یہاں پر بیٹھا ہوں اس لئے میں بار بار کہہ رہا تھا کوئی قرآن کی تلاوت کرے بہت تھکا ہوا کیونکہ صوبہ سے لے کر یہ پانچوے بیان میں بیٹھا سب سے پہلے میں صوبہ میں فجرباد موٹی نرولی میں بیٹھا اس کے بعد گیارہ بجے ترکے سر میں بیٹھا پھر اس کے بعد دوپہر میں ساڑھے تین بجے راندیر میں بیٹھا پھر اس کے بعد اثر کے بعد مرکز پر بیٹھا اور اب ناسیر نگر میں ناسیر نگر نا یہ پانچوے مرتبہ بیٹھا بیٹھا کوئی چابی والا کھلو نا تو نہیں چابی لگاتے جاؤ چلتا جائے گا اس لئے آپ لوگ اگر میرا ساتھ دوگے تو میرا کام بنے گا آپ ایسا تھنڈے بیٹھے ایسا لگتا جیسے بیوی نے دھکے مار کر بھیجا ہو میرا پانچوہ بیان ہے ایسے تھنڈے تھنڈے بیٹھے ہو اتنے سارے لوگوں نے قرات پڑی ہمارے کاری اکیل نے تو کچھنے پیارے انداز میں پڑھا اور اس سے پہلے بھی جب میں آ رہا تھا اس کے بعد میں کسی کاری صاحب نے رکوب پڑھا پھر اس کے بعد میں کاری اکیل صاحب نے پڑھا پھر ہمارے ایک حافظ صاحب نے پڑھا میں نے دیکھا پورے مجمع کو یہاں بیٹھے بیٹھے میں برابر دیکھ رہا تھا اللہ کی قسم نہ کوئی سبحان اللہ بولتا ہے نہ نہ حمدلللہ بولتا نہ اللہ اکبر بولتا ایسا لگتا زبردستی آپ کو یہاں جمع کر کے لائے ہو تو بھائی ایسا زبردستی کا معاملہ نہیں ہے میرے ساتھ میں بھی ایسا ہی کرو گے آپ لوگ نہ سبحان اللہ نہ حمدلللہ ایسا بیٹھے جیسا میں نکاح پڑھا نہیں بیٹھا ہو یہاں پہ یعنی بولو نہ کچھ بولو گے نہیں انشاء اللہ ہم بات شروع کرے سب سے پہلے کس کا نام ساتھ میں بولو سب سے پہلے کس کا نام اللہ کا نام تو کون کون تیار میرے ساتھ میں دھوم دھام سے رجب مرے میں اللہ کا ذکر کرے بولو کریں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بڑے بڑے فائدے بتائے بلو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ اللہ کرے اس کے بہت فائدے بتائیں میں ایک ایک فائدہ بتاتا جاؤں گا آپ سبحان اللہ اب تو بول لے بھائی اور بلند آواز سے بول لے نا چلو شروع کریں سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرما سب اللہ کا ذکر کریں گے کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرما ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا بولو میرا امتی زمین پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لئے مغفیت کی دعا کرتے جائیں گے بولو سبحان اللہ یہ کونسا فائدہ ہو گیا پہلا آگے چلیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ نبی کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبہ احمد مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امت زمین پر بولو میرا امت زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت نیچھاور کرتا جائے گا کتنے فائدے ہو گئے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے آگے چلے آگیا تیسرا فائدہ ہمارے محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے امت زمین پر اللہ کرتے جاؤ تم زمین پر اللہ کرتے جاؤ گے ہمارے نبی فرماتے اللہ تمہارے دل میں وہ چین اور سکون آتا کرے گا جو دنیا کے خزانے میں نصیب نہیں ہوگا کتنے فائدے ہوگئے اور چوتھا فائدہ ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو کیونکہ یہ فائدہ اتنا بڑا اللہ کیا فرماتے معلوم اے میرا بندہ میرا نام لے اللہ فرماتے میرا بندہ زمین پر میرا نام لے لے ہم نے کہا اللہ تو کیا کرے گا اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو زمین پر میرا نام لے لے میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم میں اکیلا پڑھوں اور کوئی نہیں پڑھے گا میرے سب میں تو قرآن کی آیت تھے بہت سارے علماء اور حافظ بیٹے ساتھ میں پڑھو نا خلا فرمات اللہ تبارک و تعالی فرماتے اے میرے بندوں زمین پر میرا نام لے لو میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا بلو سن سنتے جانا اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں جنتوں کے میرے نام لے لو میں فرش پر تمہارا نام لینے والا اور آخری ترجمة سننا اللہ فرماتے ناصر نگر والو اللہ فرماتے اپنی طاقت کے مطابق آج اللہ کا نام لے لو بولو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا نام لے لو اللہ فرماتے میں اپنی قدرت کے مطابق تمہارا نام لیتا رہوں گا تمہاری طاقت ختم ہوگی میری قدرت کبھی ختم تو کون کون تیار ہے کہ ہمارا نام اللہ آسمانوں پر لے سب تیار ہونا ماشاءاللہ تو ذکر کریں گے اللہ کا انہیں ایسا تھنڈا تھنڈا ذکر کریں گے کہ بلند آواز سے کریں گے اے بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں سب یہاں سامنے مرد حضرات بیٹھے کیونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہوتی ہے یہاں کسی کو کوئی ڈاوٹ آوٹ تو نہیں کیونکہ ایسا تھنڈا تھنڈا جو بول رہے آپ لوگ سات میں بولو نا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اے بہت پیاری بات سنانے جا رہا ہوں سب سنیں گے انشاءاللہ کیونکہ آج جو حالات ہیں آج حالات ہمارے ہندوستان کے حالات اوپر نیچے درخم پر ہم بہت ٹینشن والے حالات ہیں سنسٹیو حالات ہیں ہمارا حالات ہیں یہ جو ہندوستان ہیں الحمدللہ بولو الحمدللہ ہم اس وطن سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو جب تک جان میں جان رہے گی ہم ہندوستان بھارت وطن سے محبت کرتے کون کو تیارے دراہات اوپر کر کے بولو ہندوستان زندہ بات ہم ہم ہندوستان سے محبت کرتے پھے کرتے اور انشاءاللہ ہمارا پانچ سال کا بچہ بھی جب اس کے بدن میں آخری لہو کا قطرہ ہوگا وہ بھی ہندوستان کے واسطے قربانی آتا کرے گا انشاءاللہ ہم تن مندھن کے واسطے ہندوستان کے واسطے قربانی دینے کو تیارے کیونکہ یہ ہندوستان کی زمین یہ بھارت کی زمین یہ ہمارے وطن کی زمین یہ نبیوں کی زمینیں بولو سبحان اللہ یہ صحابہ کی زمینیں بولو سبحان اللہ یا اولیاء اکرام کی زمینیں بولو سبحان اللہ ابھی کسی نے کہا کہ بھائی کلمہ والوں کو کسی نے کہا کہ کلمہ والوں کو یہاں سے نکالیں گے میں نے کہا نہ نکالیں نکالیں ہم کو یہاں سے نہ نکالیں کئیسا نکالیں کئیسا نکالیں ارے دادا کے ہوتے ہوئے کبھی پوتے کو نکالا جاتا ہے میں نے بولو نا دادا کے ہوتے ہوئے کبھی پوتے کو نکالا جاتا ہے ارے باپ کے ہوتے ہوئے کبھی بیٹے کو نکالا جاتا ہے کہنے بولو نا نانا کے ہوتے ہوئے کبھی نوازے کو نکالا جاتا ہے تو ہمارے ہندوستان میں ہماری روحانی اببہ ہمارے روحانی اببہ موجود ہے ہمارے روحانی دادا موجود ہے ہمارے روحانی نانا موجود ہے ارے صورت میں خاجہ دادا کے ہوتے ہوئے کون صورت سے نکالے گا ارے شاہِ عالم اور خدبِ عالم کے عمد آباد میں ہوتے ہوئے عمد آباد سے کون نکالے گا ہوتے ہوئے بیٹے اور پوتے کو کون نکالے گا اس لئے میرے پیارو انشاءاللہ یہ بھی ہے اسی زمین پر مریں گے بھی اسی زمین پر لیکن اس وقت جو حالات ہے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ تیار ہو جاؤنا تو میں میراج کا واقعہ بھی سنا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ میرے کو عبد الحمید نے بولا کہ بارہ بجے سب لپیٹ دینا بارہ بجنے میں ابھی ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ باقی ہے یعنی ہمارا پائی سٹھ منٹ کا بیان ابھی شروع ہوگا بارہ بجے ہم انشاءاللہ بات ختم کریں گے تیار ہیں نا بارہ بجے تو ختم کریں نا ختم کیوں اس سے پہلے ختم کرنا ہے بارہ برابر ہے میرے کو بھی معلوم پڑا ناصر نگر میں بارہ بجے یقینا بارہ بجھ جاتے سب کے چلو بھائی کتنے کام ہم کو کرنے پڑیں گے بھائی دو کام اس وقت کے جو حالات ہیں اللہ کی قسم ہر کلمے والا مرد ہر کلمے والی عورت اگر آج یہ دو کام کے لئے تیار ہو جائے میں قسم اللہ کی قسم کھاتا ہوں پورے ہندوستان میں انقلاب آئے گا ہندوستان میں پریورتن آئے گا ہندوستان میں عزتوں کے فیصلے ہوں گے ہندوستان میں فخر کے فیصلے ہوں گے ہندوستان میں راحت کے فیصلے ہوں گے ہندوستان میں اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے اللہ کی قسم نقشہ بدل جائے گا مگر شرط ہے کہ ناصر نگر والے مرد اور عورتے سب مل کے یہ ارادہ کرو کہ دو کام کریں گے انشاءاللہ پکی بات دو کام کریں گے انشاءاللہ ایسا تو نہیں کہ ابھی میرے سامنے بولتے ہو پھر بعد میں پلٹ جاؤ گے کریں گے دو کام کریں گے انشاءاللہ پہلا کام اللہ سے ڈرنا کون کون تیار ہے کس سے ڈرنے کا آواز نہیں آری بھائی کس سے ڈرنے کا اور ہمارا یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی مابود یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارا یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی مابود پورا پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے بولو اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون ہے بولو اللہ ہمیں پھلانے والا کون ہے اللہ اللہ کی قسم مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے اللہ ہم کو سننے کی طاقت دینے والا ارے میرے پیارو آسمانوں زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے اللہ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ بولو نہ کرنے والا کون ہے ہم لوگ روز ہستے ہیں ارے ہاں یا نہیں سب لوگ ہستے اور روز ہستے کسی کی بیوی کڑیل ہوئے تو بات الگ ہے بھائی باقی روز ہستے ہیں نا ہم لوگ حالانکہ ہسنا روز ہوتا ہے مگر اللہ خود فرماتے تو تیری طاقت سے نہیں ہستا میں تجھے ہساتا ہوں بولو سبحان اللہ اللہ فرماتے اگر میں تیرے دونوں ہوتوں کو بند کر دوں بتا تُو کیسے ہسے گا اس لئے اللہ فرماتے تیرا روز کا ہسنا اور تیرا رونا اللہ کہتے ہسانے والا بھی میں رولانے والا بھی میں جب روز کی چیز کرنے والا اللہ ہے تو ہمیں زندگی اور موت دینے والا کون بولو اللہ نے ستائیسوے پارے میں جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے یہاں علماء اکرام بیٹھے اللہ نے فرمایا وانہو ہوا اضحک وابکا وانہو ہوا امات و احیا وانہو خلق الزوجین الذکر والغلثا من نطفت ہی ذا تُمنا وانہ علیہ النشأة الاخرہ بورا مجمع بولگا ہمیں حسانے والا کون رولانے والا کون ہمیں زندگی دینے والا کون ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون جب سب اللہ ہی کرتا ہے تو ڈرنے کا کس سے ڈرتے ہم ناصر نگر والوں ڈرتے ہم اپنے میں بات رہ جائے گی ایک دم آرام سے بولو ڈرتے اللہ سے اور ڈرنا بھی بولو نالہ سے ڈرنا بھی اے پورا ناصر نگر آج سن لو قرآن پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ بھی کہتے تجھے دو انام دوں گا کتنے انام اللہ دیں اچھا اللہ بہت بڑے تو ان کا انام بھی بھے کوئی ناصر نگر والا بھی یہاں بیٹھے بیٹھے بولے بھے کاری صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں یہاں کا کوئی بڑا کروڑ پتی ناصر نگر کا کوئی لق پتی اگر بولے اوہ کاری احمد علی بہت اچھا بیان کرتا میں انام دینے والا کتنا دے گا پانچ روپیہ نہیں پچاس روپیہ نہیں کیونکہ وہ بڑا ہے تو انام کیسا ہوگا تو ناصر نگر کا بڑا اگر بڑا انام دے تو اللہ کی قسم اللہ جب انام دینے پر آئے تو کتنا بڑا انام ہوگا اور اللہ فرماتے مجھ سے ڈر دو انام دوں گا اللہ فرماتے کتنے انام دوں گا دو اور اللہ کہتے میری قسم دو انام دوں گا اور یہ دو انام اللہ فرماتے میں ہی دے سکتا میرے سیوا کوئی نہیں دے سکتا بولو سبحان اللہ تو کونکون ناصر نگر میں تیار ہے اللہ سے ڈر ہے اور کتنے پر دو انام لے لے پہلا انام کیا ہے معلوم پہلا انام اللہ کیا فرماتے اللہ فرماتے ڈر نہ اے میرا بندہ مجھ سے ڈر ہم نے کہا اللہ کیا دو گے اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انام دوں گا اتنا بڑا انام دوں گا کہ تُو چاہے گا یا نہیں چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی انام ہوگا تُو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا یا اللہ نے فرمایا میرے ساتھ میں پڑھیں گے علماء اکرام حفاظ اکرام میرے ساتھ میں پڑھیں گے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُ اللَّهَ عَقَّةُ قَعْتِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُون اللہ تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو ہم نے پوچھا اللہ ڈریں گے تو کیا ملے گا اللہ نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا یہ کونسا انام ہو گیا پہلا انام بولو نا کونسا انام ہو گیا پہلا اللہ کتنے انام دینے والے ایک تو موت کے وقت کلمہ ہاں بولو نا دوسرا انام اللہ کیا فرماتے معلوم اے میرا بندہ مجھ سے ڈر ہم نے کہا اللہ کیا دوگے اللہ نے کہا مجھ سے ڈر تو صحیح جنتوں پہ جنت آتا کروں گا بھئی جنتوں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے سے ڈرے گا تو ایک جنت دوں گا نا ایک جنت نہیں اللہ فرماتے جنتوں پہ جنت میرے ساتھ میں پڑھو نا سور رحمان تو یاد ہوگی یا اس کی ایک آیت تو یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِئَيَّا لَایِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ذواتا افنان فَبِئَيَّا لَایِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا بولو اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے کتنی جنتی اللہ دیں گے ساتھ میں بولو کتنی جنتی اللہ دیں گے اللہ کہتے جنتوں پہ جنت دوں گا لیکن ڈر تو جا تو چلو ناصر نگر والے کون کون تیار ہے پہلی بات اللہ میں دو ہی بات کر کے جاؤں گا پہلی بات اللہ سے ڈر نہ بولو ڈریں گے نہیں انشاءاللہ بھائی کسی ایک کو یہاں پر بٹھا دو یہاں نہ جانا بند ہو جاوے کوئی بھی ایک ایسا کڑسی لے کر یہاں پر بیٹھ جائے نہ کسی کو ادھر جانے دیں نہ کسی کو ادھر سے آنے دیں اب جس کو آنا ہوگا وہ پیچھے سے آئے گا جو راستے سے ہم لوگ آئے وہی راستے سے وہ آ جائے گا کوئی ایک ذمہ دار یہاں پر بیٹھ جائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے بھائی ادھر دیکھے ادھر دیکھے اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے ایک آدمی فورا یہاں پر بیٹھ جائے اور پورا مجمع یہاں پر دیکھ کر بولے کہ ہم کو دو کام کرنا ہے جس میں پہلا کام اللہ سے آواز نہیں آ رہی بولو اللہ سے اور جو اللہ سے ڈرے گا موت کے وقت اور نمبر دو چاہیے ناصر نگر والوں کو جنت چاہیے نہیں آپ کا امورل نہیں ہو تو کوئی جھبردستی نہیں ہے کس کس کو جنت چاہیے کہ میں نے ہمارے گجرات میں جتنا تھنڈا پناہ دیکھا نے عبد الحمید کئی نہیں دیکھا ابھی میں نے جنت کے بارے میں پوچھا تھا ہاں چاہیے جزابہ کا گھر ہے چاہیے میں ابھی ہیدر آباد میں تھا ہیدر آباد میں ابھی تقریباً پندرہ دن پہلے میں نے خیال سے تقریباً پچاس ساٹھ ہزار کا مجمع تھا اور میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ لوگوں کو جنت چاہیے تو پورے مجمع نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور ایک آدمی تو کہیدر کھڑا تو زور سے کہنے لگا ہم بولانا چاہیے چاہیے میں نے کہا ہمارے گجرات والوں کو انٹریسٹ نہیں ہے چاہیے جنت چاہیے تو ہاں بولو بھائی جنت چاہیے کس کس کو جنت چاہیے آہ ماشاءاللہ بولو جنت چاہیے نا تو اللہ سے ڈریں گے تو موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا اور اے جنت میں بہت آرہاں ہیں نہ سندگر والوں صحیح بولو نہ جنت میں کوئی ٹینشن ہے جنت میں جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا جنت میں جو مانگیں مولانا آپ ابھی آئے کہاں کی ہے ایساں اچانک انٹری ہوئی آپ کی ہے گابر آ گیا ہمیں بھی بھائی جنت میں جانا مولانا سب کو جانا میرے کو بھی جانا آہ بولو نا آرام سے بولو آہ جانا بھائی سب کو جانا کیا نہیں جانا بولو نا جنت میں آہ جنت میں جانا اور جنت میں جائیں گے تو جو مانگیں گے اللہ دے گا بلکہ کبھی ہم مانگیں گے نا جنت میں اللہ پوچھے گا کیوں مانگتا اللہ پوچھے گا کیوں مانگتا مانگتا کیوں ہے تو ہم کہیں گے اللہ تیرے سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ جنت میں مانگنے تو دے اللہ فرمائیں گے نہیں دنیا میں بہت مانگا یہاں مانگنے کا نہیں یہاں تو مانگے گا تو بھی آتا کروں گا سوچے گا تو بھی آتا کروں گا جنت میں مانگیں گے تو بھی ملے گا اور سوچیں گے اللہ نے پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو پارہ نمبر چوبیس اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي حَلْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُون اللہ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا جو مانگے گا وہ بھی ملے گا جو سوچے گا وہ بھی ملے گا اللہ فرماتے اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے مزبان اللہ ہوگا بھائی ابھی میری مہمانی ہوئی ابھی ہمارے کوئی گھر میں دعوت تھی کس کے گھر میں تیرے کوئی یہ بھی نہیں مانوں کم بخت کھایا نہیں اتنا جس کے بھی گھر میں ابھی ہم نے کھانا کھایا میں نے سب میرے ساتھیوں کو دیکھا میں سمجھا چار پچ آدمی کی دعوت ہوگی میں بھی چلا گیا دیکھا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد پندرہ بیس آدمی جمع ہو گئے میں نے کہا سب کے صورت میں بیوی بچے مر گئے لیکن سب نے ایسا کھایا ایسا کھایا یہ بھی تو بہت کھایا اور ابھی مو دیکھتا ہے میرا لیکن جو آج جس نے بھی کھانا کھلایا اس نے ایسا کھانا کھلایا کہ ویجی ٹیبل بھی رکھ دیا نون ویج بھی رکھ دیا تاکہ مولانا واپس آنے کی بات مت کرنا تو بھی تو کھایا نا ہمارے ساتھ میں تو ہاں بولنا کھایا یہ نہیں معلوم کس کے گھر میں کھایا تھوش کے آگئے صرف یعنی آپ لوگ میرے کو بولو جنت میں جانا ہے سب کو جانا ہے جنت میں جو مانگیں گے بولو وہ جو سوچیں گے بولو وہ بھی پورے مجمے کو ناصر نگر والے معلوم نہیں معلوم جنت میں اتنا آرام ہے اب بات آگئی تو میں بات کر رہا ہوں جنت میں اتنا آرام ہے کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا جنت میں کسی کو پیشاب کیونکہ جنت میں ٹویلیٹ ہی نہیں ہے جنت میں باثروم نہیں ہے تو کسی کو پیشاب اور پاکھا نا ہمارے نبی نے فرمایا خود ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولونا ولا یتغوتون ہمارے عقا بولونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں آئیں گے نہ پیشاب بولو نہ پیشاب نہ پاکھانا معلوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں پیشاب پاکھانا نہیں ہے تو ایک صحابی آئے آکر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ بولونا جنت میں پیشاب نہیں ہمارے نبی نے فرمایا نہیں پاکھانا نہیں ہمارے نبی نے فرمایا نہیں تو صحابی کہنے لگے پھر اللہ کے رسول جو کھائیں گے پییں گے تو جائے گا کہا بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نہ ہم لو ارے پییں گے بھی نہ بولونا ہاں تو جائے گا کہا سب سبحان اللہ کہتو ہمارے نبی نے جو جواب دیا اتنا پیارا جواب دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوشا ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک جنت میں کھانا بھی کھائیں گے جنت میں پییں گے بھی لیکن جائے گا کہاں ہمارے نبی نے فرمایا ایک دھکار لے گا دھکار سمجھتے ہونا آخر کے ہمارے نبی فرماتے جنت ہی ایک دھکار لے گا اس میں کھانا بھی حضم ہو جائے گا پینا بھی حضم ہو جائے گا اور وہ دھکار لیتا جائے گا جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی مطلب ڈھکار میں بدبو نہیں آئے گی خراب آواز نہیں آئے گی جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے سب کو جنت میں میرے کو دو ہی بات کرنی ہے اللہ سے ڈھرو نمبر ایک جنت میں جائیں گے انشاءاللہ پکا جانا ہے نا جنت میں تو اللہ سے کیا کرنے کا ڈرتے ہو اللہ سے اے میرے بات پوچھوں میں ناصر نگر والے میں بھی صورت کا ہے آپ بھی صورت میں کونسا کوئی نیا میں تھوڑی کوئی دوڑ سے مسافر تھوڑی آیا اس لئے کھولم کھولا آپ اپنے گھر والے بات پوچھو اپنے کو جنت میں کیوں جانے کا ہے کہیں جانے کا ہوئے تو وجہ تو معلوم ہوئے نا رازق بیٹا عبدالرازق بیٹا وجہ تو معلوم بھائی میں یہاں آیا کوئی میرے کوئی پوچھے ناصر نگر کیوں آئے بھائی بھائی انکرنے کے واسطے آیا تو آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں اللہ سے دریں گے جنت میں جائیں گے اللہ سے دریں گے جنت میں جائیں گے جنت میں جانا کیوں ہے کوئی بولتا نہیں ہے سب کے دل میں مٹک رہی ہے جنت میں ہور ملے گی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو ہور چاہیے چاہیے کمال ہے بھائی ناصر نگر میں کوئی مرد برابر بولتا نہیں ہے چھوٹا چھوٹا بچہ ہاں ہاں کرتا ہے جس کے کوکر کی سیٹی نہ بجی وہ سیٹی بجا رہا ہے ناصر نگر میں آیا ہوں میرے پیارو میں کو ابھی میرے مدے پر تو آیا ہی نہیں ہوں اور میرے کو بارہ بجے تکہ اس نے ٹائم دیا ہے میں میرے مدے پر ابھی پہنچا نہیں پھر ایک مرتبہ بولو کتنے کام آج سے ہم کو کرنا انشاءاللہ دیکھو ناصر نگر والوں ہندوستان میں جو بھی حالہ تھے ایک دم سیریاس بات کر رہا ہوں ہندوستان میں جو بھی حالہ تھے جو کام ہم کو کرنے تھے ہم نے کیے بولو کیے کے نہیں کیے کبھی ہم کو ضرورت پڑی تو ہندوستان کے بند کا اعلان کر دیا کبھی ضرورت پڑی تو پروٹیس کیا کبھی ضرورت پڑی تو دھرنا کیا کبھی ضرورت پڑی تو ریلی میں گئے بھائی جو کرنا تھا ہم نے کیا کس کے کہنے پر کیا بھائی ہماری اقل نے ہم کو سمجھایا کسی پارٹی نے سمجھایا کسی لیڈر نے سمجھایا ہم نے کیا کیا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط کیا کیا بھائی اپنے بچاؤ کے واسطے ہم نے کیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو کرنا تھا وہ ہم نے کیا لیکن ایسے حالات میں ہمارے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں وہ کرو نا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارے نبی کو پوچھا ایسے حالات ہو تو کیا کرنا کہا پہلا کام اللہ سے ڈھرنا بلو اللہ سے اب میں آخری مرتبہ آپ کو پوچھوں گا ناصر نگر والے بار بار نہیں پوچھوں گا میرا بھی پانچوہ بیان پانچوہ مرتبہ مائی کے سامنے بیٹھا ہوں آج پورے دن میں اسے میں آخری مرتبہ پوچھوں گا بلکل ایمان سے بولیں گے ہم کو دو کام کرنا جس میں سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا ہے اب صاف بولو اللہ سے ڈر لگتا ہے سب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر رات کو دو بجے ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے میں نے میرے کو یہ بتاؤ اگر اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے دھائی بجے تین بجے ہمارے موبائل میں کیا ارے بھائی کوئی صبح میں نو بجے موبائل پر بیزی ہے اوہ بھائی وہ کاروبار کرتا ہے آن لائن بزنس کرتا ہے ارے زور بات موبائل پر بیزی ہے ہونے تھے بھائی ارے مغرب بات بیزی ہے ہونے تھے بھائی ارے کوئی عشاء کے بعد بھی موبائل پر بیزی میں نے جیسا نالائی کہتا وہ پورے دن کا دکان کا حساب کرتا ہے ہم کو کیا آئے بھائی کرنے تھے موبائل پر بیزی رہنے تھے لیکن رات کو ایک بجے دو بجے کس کے باپ کی دکان چلتی ہے میں سارے جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہا اللہ سے ڈرتے اللہ سے ڈرتے تو رات کو جو موبائل ہمارا چلتا اس میں کس کا ڈر ہے ارے میرے دوستو زینہ ہو رہا ہے ہمارے موبائل میں ماف کرنا میرے پیارو آپ کو بہت برا لگے گا لیکن زینہ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں گیملنگ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں جوان کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں ناجائی شرطیں لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں پیٹ پیچھے لوگوں کی گھیبت ہوتی ہے ہمارے موبائل میں لوگوں پر تحمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں افواہ اڑائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں پبزی کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں ٹک ٹوک کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں سنیپ چیٹنگ غلط ہوتی ہے ہمارے موبائل میں فیس بک غلط ہوتا ہے ہمارے موبائل میں ووٹ سیپ غلط ہوتا ہے ہمارے موبائل میں ارے جوان جوان ننگی ننگی لڑکیوں کو آدھا کپڑا پہنا کر نچایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں اور اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے موبائل کی وجہ سے ایک جوان لڑکا کھڑے ہوکے ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے اور ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے اس کی وجہ موبائل ہے اور ایک بڑھا باپ دروہ سے دروہ سے بٹکتا ہے اسے رہنے کا آسرا نہیں ملتا اس کی وجہ موبائل ہے اور پھر کہتے ہو ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے بیٹھے یہاں پہ آخری درجہ کے کمینہ جو اپنے موبائل میں لڑکیوں کو نچاتا ہے اور پھر نچانے کے بعد کیا کرتا اس کے موبائل میں لڑکی کپڑا پہنی ہے پیچھے گھانا بجڑا ہے اور وہ ناچ رہی ہے اور یہ دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا پندرہ منٹ تک کلپ چلی اس کے بعد میں اپنے دوست کو فون کرتا ہلو بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجو وہ نالا کمبخت وہاں سے بولتا کہ بھیج دے اس نے بٹن دبایا یہ ننگی لڑکی وہاں اس کے پاس پہنچ گئی پندرہ منٹ کے بعد وہ فون کرتا بھائی بہت اچھی بھیجا ایسی کوئی اور آوے تو بھیج دینا بولتے اللہ سے ڈر لگتا ہے ارے اللہ ڈرے ہوتے تو آج ہی حالت ہمارے نہیں ہوتے یہ تین دن پہ چوبیس گھنٹے پہلے یا آرتالیس گھنٹے پہلے ہم کو خبر ملی نا اٹھائیس لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے یہ تو سماچار بتاتا ہے اٹھائیس لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ارے میرے پیاروں ہم یہاں حرام سے بیٹھے میں ہستا ہوں آپ ہستے ہیں تھوڑی دن کے لئے سوچو آج دہلی میں کتنی ماں روتی ہوگی جن کے بچے کھو گئے کتنی بیویاں روتی ہوگی جو بیوہ ہو گئی ہے کتنے بچے یتیم ہو گئے ان کے گھروں میں آج شاید کھانا نہیں ہوگا ان کے گھر میں پانی نہیں ہوگا ان کے گھر میں غلہ اور آناج نہیں ہوگا ارے ان کے گھر میں چھوٹے بچوں کے واسطے دودھ نہیں ہوگا اور ہمارا یا گجرات کا نالائک کمی نہ موبائل پہ پب جی کھیلتا ہے ابھی بھی اور پھر آرام سے آپ لوگ بولے اللہ سے ڈر لگتا ہے جھوٹ بول کے کیا ملا آپ کو رجب کے مہینے میں کیا ملا آپ کو رجب کے مہینے میں جھوٹ بول کر باکت ٹھیک ہے سب نے جھوٹ نہیں بولا اللہ ما شاہ اللہ لیکن کچھ لوگوں نے کھلنا کھلنا جھوٹ بولا اللہ سے ڈرتے یہ موبائل میں گھندے گھندے کام کرتا ہے اللہ سے ڈرتے موبائل میں گیم کھلتا ہے رات کو دو دو بجے تک اللہ سے ڈرتے ارے موبائل میں ننگی لڑکی کو نہ چاہتا ہے یہ اللہ سے ڈرتے کون سے اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا کہ یہ کام کرو شرم سے ڈوب مرو میرے پیاروں شرم سے ڈوب مرو کب تک اس طریقے سے موبائل کھیل کھیل کر اللہ کے عذاب کو بلاتے جاؤ گے یہ مت سمجھو اے ناصر نگر والو کان کھول کر یہ گریب کی بات سن لو یہ فقیر کی بات سن لو یہ مت سمجھو کہ عذاب اللہ کا اس طرف آیا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا ہمارے یہاں صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہے اجمیر والے بابا خاجہ مؤین الدن چشتی خاجہ غریب نواز بولو نا اجمیر والے بابا خاجہ غریب نواز خاجہ مؤین الدن چشتی ایک جملہ کہتے تھے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو نماز ہی بنجا تو توبہ کرنے والا بنجا تو قرآن پڑھنے والا بنجا اس لئے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے کتنا آرام سے آپ لوگ بول رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے کتنا آرام سے بولے یہ کیسا ڈر ہے اللہ سے یہ کونسا ڈر ہے بھائی گندے گندے کام کرنے کے گندی گندی کاتے کرنے کا گندی گندی سوچ سوچنے کا اور میرے دوستوں ایسے کام کرنے کا کہ شیطان بھی ہم سے شرماتا ہوئے کیونکہ آپ اپنے موبائل میں ننگی لڑکی کو آدھا کپڑا پہن کے نچا رہے ہو پیچھے گھانا بج رہا ہے آپ اللہ کو حاضر نازی رکھ کر بولو ناسیر نگر والو یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اگر وہ لڑکی کی جگہ میری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو ہم اس کو فورڈ کرتے اپنے دوست کھون کرتے مرے بیٹی ننگی ناچری دیکھ لے ہماری بیٹی ہوتی ہماری بہن ہوتی ہماری ماں ہوتی ہماری بیوی ہوتی ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی کبھی نہیں پھیجتا کبھی نہیں اپنے گھر کا گھلا چھپا دیتا قیامت میں نا وہ لڑکی کا باپ کھڑا ہوگا کوئی بھی مذہب کا ہوگا کھڑا ہو کر ہمارے نبی سے کہے گا آپ کا امتی ہے جو میری لڑکی کو دنیا میں بجرم کرتا تھا ناسیر نگر والو قیامت میں اپنا جواب دیں گی کہ وہ لڑکی کا جواب دیں گی ابھی بھائی میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں نہیں ساتھ میں بولو نہ غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے چہرے ناراض ناراض ہو گئے ناراض تو نہیں ہو گئے لیکن بات صحیح ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ایک دم سفید جھوٹ رجب مہینے میں مہراج والے مہینے میں جھوٹ بول کر آپ کو کیا ملا اللہ سے ڈرتے بڑے 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 آنکھیں برابر کام نہیں کرتی وہ بھی موبائل پہ بڑھا بھائی ذرا تو شرم کرتا گھر میں بہو ہے گھر کی عزت کا تو خیال کیا ہوتا اس لئے پھر میں آرہا ہوں اسی بات پر کون کون تیار ہے بھائی سب سے پہلا کام بولو اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ دیکھو دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ موبائل کو توڑ دو کبھی نہیں کہوں گا میرے کو بھی معلوم ہے بہت مہنگا موبائل ہے کم سے کم پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار سمارٹ فون ہوتا ہے میں کبھی نہیں کہوں گا موبائل توڑ دے کبھی نہیں کہوں گا موبائل پھوڑ دے میں اتنا کہوں گا کہ موبائل میں جتنی گھندی چیزیں اس کو ڈیلیٹ کر دے اور اچھی چیزیں ڈاؤنلوڈ کر دے جو موبائل کل تک مجھے جہنم میں لے جانے والا تھا انشاءاللہ آج سے وہ موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا کون کون تیار ہے یہ کام کے لئے بولو اللہ کے واسطے بولو نا بہت حالات خرابے میرے دوستو آپ نے دے لی کے حالات جتنے آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے نہیں دیکھا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا میڈیا پہ دیکھا ہوگا آپ نے اپنے موبائل میں میرے پاس اتنا لمبا چوڑا موبائل نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے دوستو نے بتایا کہ دہلی میں بہت حالات خرابے میرے پیارو یا اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے میں نے بولو نہیں یا اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے میرے دوستو ہم کو زلیل کیا جاتا یا اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے ہم کو رسوہ کیا جاتا یا اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے اور دو تین بہنے پہلے بارش کا موسم تھا کتنی بارش آئی کتنی بارش آئی وہ کولاپور میں پانی بھر گیا وہ بیہار میں پانی بھر گیا وہ یوپی کے علاقے میں پانی بھر گیا ہمارے گجرات کے کچھ علاقے میں پانی بھر گیا اور اس نہ پانی اس نہ پانی اس نہ پانی کہ لوگوں کے گھر پانی میں بیگ گئے تو پہلے آسمان سے آزاب آیا ابھی سبیت سے آزاب آیا کب تک انگلی اٹھاؤ گے کہ اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی یہ کہہ دو اللہ ہم سے ناراض ہے جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے وہاں تک حالات صحیح اس لئے سب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور پہلا کام اللہ سے ڈریں گے بولو انشاءاللہ ایک بات پوچھوں آپ کو نہیں آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے پوچھوں پوچھوں آپ سے پوچھوں دیکھو بہت میں کھل کے بول رہا ہوں صورت میں ہوں اس لئے اور کھل کے بولتا ہوں کیونکہ اپنے علاقے میں تو آدمی آرام سہی بولے گا کیا نہیں بولے گا بھائی میں بہت کھل کر آپ کے سامنے بولتا ہوں پورا مجمع میرے کو ایک بات بتائے گا اسلام کا مزاق ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا ہے دیکھو سوچ کے بولنا اسلام کا مزاق ہو رہا ہے ہو رہا ہے ایمان کا مزاق ہو رہا ہے عجیب عجیب معاملے میں مزاق ہو رہا ہے کبھی تین طلاق والا معاملہ کھڑا ہو گیا کبھی عورتوں کے پردہ والا معاملہ کھڑا ہو گیا کبھی بچہ پیدا کرنے کا معاملہ کھڑا ہو گیا بولو ہوا کی نہیں ہوا لیکن ہم کو کوئی ٹینشن نہیں بولو نا کوئی بھی اسلام کا مزا کھڑا ہے ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کھل کے بولو ہم کو کوئی ٹینشن کیوں نہیں ہے کیونکہ اللہ خود کہتا ہے جتنا اسلام کو خاموش کرنا چاہوگے اتنا ہی میں اسلام کو چمکاتا رہوں گا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت سے لوگ چاہتے کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے اللہ فرماتے تم جتنی بھوکے مارتے جاؤگے چراغ کو بجھانا چاہوگے میں اسلام کو اس سے زیادہ چمکاتا رہوں گا مطلب ہے کہ بھائی اسلام کا مزاک ہو رہا ہے نا لیکن جو لوگ مزاک ہو رہے ہیں بولو ہم کو اس کا ٹینشن ہم کو ٹینشن کیا ہے مانو ہمارے لوگ مزاک ہو رہے ہیں ہم کو غیروں کا مطلب نہیں ہے ہمارے اپنے لوگ اسلام کا مزاک ہو رہے ہیں اڑا رہے ہیں آپ لوگ اڑا رہے ہیں اسلام کا مزاک ہو رہے ہیں اب آپ لوگ اندر اندر کہتے ہوگے ہم نے کون سا اسلام کا مزاق اُڑایا میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے کون سا اسلام کا مزاق اُڑایا پورا مجمع میرے کو ناصر نگر والے آپ ذرا کھل کے بولیں گے کیونکہ میں بھی صورت میں رہتا ہوں آپ بھی صورت میں رہتے ہو کھل کے بولو ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں نہیں جم کے بولو سب لوگ پڑھتے ہیں نئے عید کی نماز بلکہ نہ پڑھے تو بی بی کچھ سے ہو جاتی ہی ہو جاتی نا اس نے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز میں ہم سب لوگ white and white کرتہ بھی white پیجامہ بھی white توپی بھی بلکہ ہم جب جاتے ہوں گے تو بی بی چار پچھ بچے کو بھی لے دی جائے ان کو بھی لکھے جا ساتھ میں بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ارے ہاں بولو نا عید کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں نا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک فتوہ پوچھو کہ عید کی نماز پڑھنا شریعت میں واجب ہے بولو عید کی نماز پڑھنا شریعت میں آواز سے بولو عید کی نماز پڑھنا شریعت میں واجب ہے اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا فجر کی نماز فجر کی نماز اب اسے کا مزہ کون اڑا رہا ہے ہم عید کی نماز میں سب گئے حالانکہ عید کی نماز لیول نمبر دو عید کی نماز میں سب لیول نمبر دو اور لیول نمبر ون بولو کونسی نماز یہاں پچاس تکہ مجمع بیٹھا ہوگا ان غداروں کا جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے یعنی عید کی نماز نمبر دو واجب اس میں پورا صورت آ گیا اور فجر کی نماز اس میں ناصر نگر کا پچاس تکہ مجمع سو رہا ہے تو یہ اسلام کا مزاق نہیں ہو رہا ہے ہمارے نبی نے جس کو فرض کہا ہم نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور ہمارے نبی نے جس کو دوسرے نمبر پر رکھا سب کے سب پہنچ گئے میں منع نہیں کرتا عید کی نماز نہیں پڑھنے کا ایسا نہیں پڑھنے کا پڑھتے تھے پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز تو واجب ہے اور فجر کی نماز پہلے کس پہ آنے کا نہیں سمجھ میں آیا سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگوں کو مزاق سمجھ میں آرہا ہے نہیں نہیں سمجھ میں آرہا ہے میں آپ کو اور سمجھاؤ اے میں کرتا پہناؤں بھائی میں کرتا پہناؤں تو کھائی کو ہیوں کر کے دیکھتا ہے کہ میں اتر دیا اے بھائی میں کرتا پہناؤں نا یہ واجب ہے واجب واجب بولو یہ کیا ہے یہ پیجاما میں پہناؤں یہ فرز بولو یہ آپ لوگ جتنے لوگ شرٹ پہنے ہو ٹی شٹ پہنے ہو سویٹر پہنے ہو جیکٹ پہنے ہو یہ سب واجب ہے بولو یہ سب اور آپ لوگوں نے جو پتلون پہنی ہے پینڈ پہنی ہے جینز پہنی ہے پیجاما پہنی ہے لونگی پہنا ہے یہ فرز ہے اے بولو یہ پھر ایک مرتبہ بولو جو اوپر ہم نے پہنا ہے نا شرٹ اور ٹی شٹ یہ کیا ہے واجب ہے اور جب پیجاما پتلون ہم نے پہنا وہ کیا ہے فرز چھوڑ کے آو چھوڑ دو فرز جیسا ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی ایت کی نماز میں آگئے واجب میں آگئے فرز چھوڑ دیا جاؤ فرز چھوڑ کے آو آئے گا کوئی آئے گا یہاں پہ نہیں نہیں کوئی آئے گا اچھا کوئی آئے گا تو اس کو یہاں بیٹھنے دیں گے ہم لوگ نہیں کوئی بیٹھنے دیں گا کیونکہ وہ خالی کرتہ پہنا ہوا یا خالی شٹ پہنا ہوا ہے باقی ایسا ہی آیا تو بتا اس کو یہاں بیٹھنے دیں گے کیا کہیں گے نا 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 یہاں علماء بیٹھے یا بیان ہونے والے یا تکلیر ہونے والی یا میراج کی باتیں ہونے والی یہاں تو ننگا ہویا نکل جائے نکل جائے آسے ارے میرے دوستو اس کو بیان میں بھی بیٹھنے نہیں دیں گے اس کو مسجد میں بھی جانے نہیں دیں گے اور اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ہونے والی نہیں ہے تو جو دنیا میں کپڑے کا فرض چھوڑ دیا وہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا تو جس نے فجر کی فرض نماز کو چھوڑ دیا وہ قیامت میں دربار محمدی میں کیسے جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے فرض کو چھوڑ دیا تو یہاں کاری احمد علی کے بیان میں نہیں آسکتا تو جو اصل فرض فجر کی نماز کو چھوڑے گا وہ قیامت میں ہمارے نبی کے دربار میں جائے گا ہمارے نبی کی شفاعت ملے گی اس کو اس لئے میرے پیاروں کیا کر رہے ہوں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیوں یہ گدداری ہو رہی ہے کیوں یہ دھوکے بازی ہو رہی ہے کیوں یہ فراد بنا ہو رہا ہے آج ہمارا اشارہ ہوتا وہ دھوکہ دیتا وہ دھوکہ دیتا میرے پیاروں وہ دھوکہ دیتا ہے نا تو انسان کو دھوکہ دیتا ہے ہم کلمہ والے فجر کی نماغ چھوڑ کر دائرے اللہ اور مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتے ہیں اس لئے آج کون کون تیار ہے پہلے کام کے لئے بولو ڈریں گے انشاءاللہ کیونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے بھئے وہ اللہ جو اس وقت ادھر پلٹا ہوا ہے وہ سیدھا بھی تو پلٹ سکتا ہے ارے بولو سیدھا بھی تو پلٹ سکتا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے سب کچھ کرنے والا کون پڑھو نا میرے ساتھ میں کوئی خاموش نہیں رہے گا سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے قلوہ اللہ وہ آہد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف وہ نا عاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اللہ نہ کر دو وہ اللہ وہ آہد پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک بولو اللہ آواز میاری اللہ اللہ صمد ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسی کا باپ بنا نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا نہ وہ ہمیں کھاتا ملا نہ پھیتا ملا نہ سوتا ملا اللہ وہے نہ جنا نہ جنا گیا ولم یکل پورا مجمع بولینا اللہ کی طرح کوئی معبود مانگے تو کس سے مانگے ساتھ میں بولو نا اللہ چلو پہلا کام اگر ہو گیا تو میں جلدی جلدی دوسرے کام پہ رہا ہوں بارہ بجے کتم کر دوں بارہ بجے ساڑھے بارہ کیوں ہو گیا چلو تیری بیوی کا میسے جایا بیوی کا معاملہ بڑا عجب ہوتا ہے عبدالرازنک ہوتا مونہ بھائی بہت کھایا بول تو تو بڑی گھدداری کرتا ہے بیوی کا معاملہ اتنا عجب ہوتا ہے ابھی آج میں راندر میں تھا وہاں تو لیڈیز میں پروگرام تھا میں بھی ہمت والا وہ بول دیتا ہو کیونکہ میرے کو بھی معلوم ہے وہاں میری بیوی نہیں ہوتی ہے میں نے بھی کہا ایک میعہ بیوی ایسا دریہ کنارے بیٹھے تھے ہمارے یہاں نہر بہر ہوتی کی نہیں ہوتی ہے دممس مومس پہ جاتے نہیں جاتے جاتا ہے عبدالحمید گیا کبھی دممس پہ ہاں تو جاتے بیوی کے ساتھ جاتے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے میں نے کہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کچھ وہ دریہ کنارے کے نہر کنارے گیا ہوگا دونوں میعہ بیوی بات کر رہے تھے اچانک بیوی کا پاؤ پیسلا کہاں گئی سٹھ سے پانی میں چلی گئی اب یہ جو یہاں بیٹھا تھا اس نے دیکھا میری بیوی گئی اور وہ چلا رہی بچاؤ 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 اتنے میں تو معلوم نہیں کہاں چلی گئی تو اس نے کیا کیا یہ کنارے سے دورتا دورتا دوسرے کنارے پر گیا اور وہاں جا کر کہتا ہے گاؤں والوں شہر والوں آؤ میری بیوی ڈوب گئی بچاؤ سب لوگ آئے بولے کہاں ڈوبی تو کہاں وہ کنارے پہ تو کہاں وہ کنارے پہ ڈوبی تو یہاں کیوں آیا پہاں پورے زندگی اُلٹے ہی کام کی ہے یہاں ڈوبی ہے نکلے گی یہی سے ڈوبی وہاں ہے لیکن نکلے گی عبدالحمید ایسا کوئی ٹینشن تو نہیں نا تیرے کو نا نا میں ابھی ہے نا ایک دم وصولی پہ آ رہا ہوں میراج میراج کونسی بات پہ آ رہا ہوں میراج میرے کو آدھا گھنٹہ لگے پونہ گھنٹہ لگے لے گا نا انشاءاللہ آپ کو لیکن بات پوری کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے نبی جب میراج پر گئے بولو گئے نا کس سے ملاقات ہوئی ساتھ میں بولو نا کس سے ملاقات ہوئی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا بولو نا اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ عَوَدَنَا فَأَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کہاں پر پہنچ گئے عرش پر کس کی ملاقات آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے پانچ سوال پوچھے بس یہ پانچ سوال بول کے میں چلا ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھے کونسے سفر میں میراج کونسا مہینہ رجب 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 ستائیسوی رجب جیسا مشہور ہے ہمارے نبی میراج پر کتنے سوال پوچھے اللہ کو نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی بولو کتنے سوال پوچھے ہمارے نبی جب مہراج پر گئے میں آپ کو بہت جلدی جلدی بتوں گا ہمارے نبی نے سب سے پہلا سوال پوچھا اللہ اے اللہ میں تو آرش پر آیا اللہ میں تو مہمان بن کر آیا اللہ نے فرمایا کیا پوچھنا ہے کہ اللہ پانچ سوالات پوچھنے اللہ نے کہا پوچھو آج پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا جاؤں گا بولو سبحان اللہ اللہ نے کہا پوچھو میرے مصطفیٰ پوچھو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا اللہ وہ حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے پہلا سوال حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے تو اللہ تو نے ان کے لئے آگ کو باغ بنا دیا تھا بولو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا کی نہیں بولو نے جلدی جا چالیس دن اور چالیس رات حضرت ابراہیم آگ میں کس میں لیکن چالیس دن اور چالیس رات کے بعد حضرت ابراہیم باہر نکلے پہلے تو خوبصورت تھے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے حضرت ابراہیم تو سب نے کہا آپ تو آگ میں تھے آگ میں تو آدمی جل جاتا ہے آپ خوبصورت ہو کے کیسے نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نظر میں آگ تھی حقیقت میں جنت کا باغ تھا بولو سبحان اللہ قرآن کریم نے سترہ ہوئے پارے میں یہ واقعے کا ذکر کیا تو سنو برابر سنو پہلا سوال ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ حضرت ابراہیم جب دنیا میں آئے تھے تو تو نے آگ کو باغ بنا دیا تھا اللہ نے فرمایا میری قدرت میں نے آگ کو کیا بنا دیا تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال سے اچھا اللہ حضرت ابراہیم کے لئے تو آگ کو باغ بنایا پہلا سوال دوسرا سوال اللہ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا آپ نے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا ارے وہ تو سمندر کے سامنے آگئے تھے کس کے سامنے آگئے تھے سمندر آگے سمندر تھا پیچھے فیرون کا لشکر تھا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پھس گئے آگے بھی موت اور پیچھے بھی تو اللہ فرماتے اس وقت میں نے کہا تھا موسیٰ اپنی لکڑی مارو سمندر پہ حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری اللہ فرماتے میری قدرت تھی میں نے سمندر میں راستے بنا دیئے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم بنو اسرائیل آگے سمندر بولو آگے سمندر پیچھے فیرون کا لشکر آگے جائے تو بھی موت ہے پیچھے جائے تو بھی موت ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ درنے کی ضرورت نہیں اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری اللہ نے راستے ہی راستے بنا دیئے بولو سبحان اللہ پورے سمندر میں اللہ نے ایسے راستے بنائے کہ حضرت موسیٰ اور ایک لاکھ بولو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں کتنے ایک لاکھ مرد عورت بچے بچیا سب پار ہو گئے سب کہتے ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا کترہ بھی نظر نہیں آتا تھا تو ہمارے نبی نے دو سوال تو پوچھ لیا اللہ حضرت ابراہیم کو کیا دیئے اللہ نے کہا میں نے ان کے لاکھ کو حضرت موسیٰ کو کیا دیئے کہا سمندر میں اللہ ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھنے والے ہمارے نبی اب ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا اے اللہ اللہ حضرت دعوت کو کیا دیئے کون سے نبی حضرت دعوت کو کیا دیئے اللہ نے فرمایا دعوت ارے میرے پیغمبر دعوت کو تو میں نے دو دو ہی نام دیئے ایک تو میں نے آسمان سے کتاب دی زبور بلو آسمان سے کتاب دی اور جب حضرت دعوت جیسا ہمارے پاس قرآن آیا نا حضرت دعوت کے پاس زبور آئی جب وہ پڑھتے تھے نا تو اڑھنے والا پرندہ بھی روک جاتا تھا بہنے والا پانی بھی تھم جاتا تھا اور آپ پڑھتے جاتے تھے پہاڑوں سے آواز آتی تھی بولو سبحان اللہ ایک تو یہ اور دوسرا اللہ نے حضرت دعوت کو کیا دیا ملوم ہمارے یہاں اپنے ریلوے سٹیشن پر دیکھاؤگا بڑی بڑی لوہے کی سلیٹے ہوتی ہے ہوتی نا آپ نے دیکھاؤگا جو جو گھوٹ سٹرین ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے آپ نے ڈبے دیکھے ہوں گے تو لوہا ہوتا کتنا بھاری لوہا ہوتا اللہ نے حضرت دعوت کے ہاتھ میں طاقت تھی بڑے سے بڑے لوہا کو ہاتھ میں لیتے تھے اور یوں کرتے تھے تو پورا موم ہو جاتا تھا بولو سبحان اللہ لوہے کو لے کر کیا بنا دیتے تھے موم بنا دیتے تھے جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَا يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَالْقَيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ پورا ناصر نگر ساتھ میں بولا ہمارے نبی کتنے سوال پوچھنے والے پہلا سوال پوچھا اللہ تُو نے حضرت عبراہیم کو کیا انام دیا اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو دوسرا سوال حضرت موسیٰ کو کیا آتا کیا اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر میں راستے بنا دیئے ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا حضرت عبراہیم کو کیا آتا کیا اللہ نے فرمایا ہم نے تو لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں کتنے سوالات ہو گئے اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا اللہ حضرت سلیمان کو کیا دیا آپ جب سلیمان نبی بن کر آئے تو اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان کی بات مت کرو ہم نے ان کو نبی بھی بنایا بادشاہ بھی بنایا بولو سبحان اللہ اور آپ کو ماننو ہے حضرت سلیمان کتنے بڑے بادشاہ تھے انسانوں پہ بھی حکومت کرے بولو کس پہ جنناتوں پہ بھی حکومت کرے یہ ناصر نگر میں جننات ہے کئی پیچھے بیچے بیٹھا بھی ہو گئے کوئی ٹھیکہ نہیں ہے میرے کو کسی نے پوچھا عبد الحمیر کہ احمد علی تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائکو ہوتا میں نے کہا آگے انسان پیچھے جننات اور میں نے کہا میرے بیان میں کبھی بھی بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا پیچھے اگر وڑک جائے گا پکڑ لے گا تو میں پھر ذمہ دار نہیں اس کا یہ سکتا ہاں تو حضرت سلیمان علی صلی اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم ایسے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے انسانوں پہ حکومت کرے جنناتوں پہ حکومت کرے جھنگل کے درندوں پہ حکومت کرے چرنے والے چرندوں پہ حکومت کرے اڑنے والے پرندوں پہ حکومت کرے سمندر میں بیانے والی مچھلی پہ حکومت کرے آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا کیا تھا دیکھا ایسا بیٹھ جاتے حضرت سلیمان بیٹھ جاتے اس کے بعد میں ایک فریشتہ آتا کہاں جانا ہے آپ کو جانا کہا ہے حضرت سلیمان کہتے کہاں جانا ہے مشرق میں ہوں مغرب میں جانا ہے جیسا ہم بولیں انڈیا میں ہوں امریکہ جانا ہے تو فرشتہ کہتا ہے سو جاؤ نا کہا سو جاؤ حضرت سلیمان یوں کر کے سو جاتے تھوڑی در میں فرشتہ کہتا ہے اٹھو کہا کیا ہوا کہا آ گیا کہا ابھی تو میں سویا کہا اللہ نے ہوا کو تمہارا غلام بنا دیا ہے تخت اڑتا ہے اور مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے کہا اللہ نے فرما اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِيحِ تَجْرِيبِ اَمَلِي رُخَاءَ اَنْعَيْتُ وَسَابَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان کا غلام بنا دیا وہ تخت کو لے کر اُڑے ایک منٹ پہلے مشرق میں ایک منٹ کے بعد کہاں سے کہاں تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ سلیمان کو کیا دیا اللہ نے فرما ہے سلیمان کو نبی بھی بنا ہے بادشاہ بھی بنا ہے اور ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا کتنے سوالات ہو گئے اب کونسا سوال آخری نا آخری سوال نا ہمارے نبی سب ساتھ ہاتھ میں بولا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا اللہ حضرت عبراہیم کو کیا دعا فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو سب ساتھ میں بولے گیا ہم نے آگ کو ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دعا فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیا اللہ حضرت دعود علیہ السلام کو کیا دعا فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا پھر چوتھا سوال ہمارے نبی مصطفیٰ نے پوچھا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا دعا کیا اللہ نے فرمایا نبی بھی بنایا باچہ بھی بنایا بلکہ ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا کتنے سوال ہو گئے اب ہمارے نبی جو پانچوہ سوال پوچھ رہے ہیں ناصر نگر والو سننا پوچھ رہے ہیں اللہ وہ حضرت ابراہیم کے لئے آگ کو باگ بنائے وہ تو زمین پر تھے حضرت ابراہیم اس وقت کہاں تھے حضرت موسیٰ کہاں تھے سمندر میں راستے بنے تو کہاں تھے حضرت دعوت کے لوہے کو موم بنائے کہاں تھے حضرت دعوت زمین پر حضرت سلیمان بادشاہ کہاں بنے ہمارے نبی نے پانچوہ سوال پوچھا وہ زمین پر تھے تو ان کو اتنا بڑا بڑا دیا تو اللہ میں تو میمان بن کے آرش پر آیا ہوں مجھے کیا دینے والے اللہ بولو نے فورا مجمع بولو نے سبحان اللہ کہ اللہ حضرت ابراہیم زمین پر تھے تو آگ باغ حضرت موسیٰ زمین پر تھے تو سمندر میں راستے حضرت دعوت زمین پر تھے تو لوہے کو موم حضرت سلیمان زمین پر تھے تو بادشاہت ہمارے نبی فرماتے میں زمین پر بھئی میراد میں ہمارے نبی زمین پر تھے آسمان پر نہیں کیونکہ آسمانوں کو بھی پار کر گئے تھے جنت میں نہیں جنتوں کو بھی پار کر گئے تھے اللہ میں تو زمین پر بھی نہیں آسمان پر بھی نہیں جنت پر بھی نہیں میں تو اللہ تیرے آنش میں آیا ہوں تو اللہ وہ زمین پر تھے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت داود حضرت سلیمان تُو نے بڑے بڑے انعام دی ہے اور اللہ میں تو آرش پر آیا ہوں زمین پر بھی نہیں آسمان پر بھی نہیں جنت میں بھی نہیں آرش پر آیا ہوں اور اللہ آیا نہیں ہوں مہمان بنا کر بھلایا گیا ہوں آیا نہیں ہوں مہمان بن کر بھلایا گیا ہوں اللہ بتا نا آج مجھے کیا انعام دینے والا بتاؤ نا ہمارے نبی کو انعام بڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اے اللہ نے کہتو سبحان اللہ کہتو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش کر آئے ہو حضرت ابراہیم کو تو چھوٹا ہی نام تھا حضرت ابراہیم کے لئے تو آگ کو وہ چھوٹا ہی نام حضرت موسیٰ کا ہی نام بھی چھوٹا حضرت دعوت کا ہی نام بھی چھوٹا تھا اللہ کہتے ہیں میری شان کے مطابق تو ان کا ہی نام کیسا تھا چھوٹا لیکن میرے نبی آپ تو عرش پر آئے ہو اور میں عرش پر بلایا ہوں اللہ فرماتے میں ایسا ہی نام دوں گا ایسا ہی نام دوں گا اے میرے مصطفیٰ اے میرے مجتبہ اے میرے مرتضیٰ میں ایسا ہی نام دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا اور کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا دیکھا نہیں سنا نہیں اور سو اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی تم تو عرش پر آئے ہو میں ایسا ہی نام دینے والا مالا آئین ان رات ولا اودن ان سمیات ولا خطرہ لا قلبی بشر اے میرے پیارے مصطفیٰ آج میں عرش پر بلایا ہوں ایسا ہی نام دوں گا کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں کسی کانوں نے سنا نہیں کسی دل نے سوچا ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ بتا دے نا کونسا ہی نام دینے والا بھائی جب بچوں کو ہی نام ملنے والا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک دم اس میں تیار رہتے کہ کب ہی نام ملے گا حالت کہ ہمارا ہی نام تو بڑھتن پڑھتن ہوتا ہے یہاں تو اللہ ہی نام دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی معبود اللہ نے فرمایا بہت بڑھ 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 انام دینے والا اے میرے مصطفیٰ میرے مجتبہ میرے مرتضیٰ میرے نبی میرے رسول میں اتنا بڑا انام دینے والا کہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں کسی کانوں نے سنا نہیں کسی دل نے سوچا نہیں تو ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ بتا دے نا چلو کون کون میرے ساتھ میں سنے گا انشاءاللہ ہاتھ اوپر کرو نا یہ ہمارے نبی کو انام مل رہا اللہ نے کیا فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی بول دو سبحان اللہ بول دو جن کو عربی معات عطا ہوگا وہ سمجھ گئی کیا انام ملے گا پھر ایک مرتضی بولو قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ بہت بڑا اینام دینے والا اتنا بڑا اینام دینے والا پورا ناسی نگر بولے گا اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا اینام دینے والا آج تک آنکھوں نے ساتھ میں بولوں آج تک آنکھوں نے کانوں نے دل نے اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا اینام دوں گا چلو اینام شروع کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا اینام دوں گا کہ جہاں جہاں اللہ فرماتے ہیں بولو ساتھ میں بولو نا اللہ فرماتے اللہ فرماتے اتنا بڑا ہی نام دوں گا کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا ابھی نام پورا نہیں ہوا ابھی پورا نہیں ہوا پورا سننا اللہ فرماتے اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا نام بھی لیا جائے گا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا جو تیرا نہیں اللہ کہتے میری قسم وہ میرا بھی نہیں بس بیان کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے فرما دیا اے میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا جو تیرا نہیں اللہ نے کہہ دیا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا اے مصطفیٰ جہاں میرا نام اللہ کہتے میرا نام لیا جائے گا میرے مصطفیٰ تمہارا بھی نام لیا جائے گا اسی لئے آپ دیکھو نا ازان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام ہمارے پورے صورت میں ازان ہوتی بلکہ پوری دنیا میں ازان ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کا نام آیا محمد کا نام نہیں آیا آپ نے ازان میں کیا سنا بولو کیا سنا عزان پوری نہیں ہوگی کیا کہنا پڑے گا عزان میں اللہ کا نام محمد کا نام اقامت میں اللہ کا نام محمد کا نام نماز میں اللہ کا نام محمد کا نام قرآن میں اللہ کا نام محمد کا نام تورات میں اللہ کا نام محمد کا نام زبور میں اللہ کا نام محمد کا نام انجیل میں اللہ کا نام محمد کا نام جنت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ نماز میں بھی اللہ کا نام اور محمد کا نام نماز شروع کیسے کرتے ہیں کرو کرو اللہ اکبر کس کا نام اللہ کا نام نماز ختم کس پر کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا اتیات میں بیٹھ گئے اتیات کے آخر میں یہاں نماز ختم ہو گئی نماز شروع کیا اللہ کے نام پر اللہ کہتے وہی نماز قبول کروں گا شروع کرے گا میرے نام پر ختم کرے گا محمد کے نام پر جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا جو تیرا ہوگا بولو جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں اب ہم لوگ بتا دو اگر ہم محمد کے ہیں تو ہم اللہ کے بھی ہیں اور اگر ہم محمد کے نہیں تو اللہ کے کبھی بھی نہیں کن کن محمدی ہے سب پھر جھوٹ پھر جھوٹ ہاتھ اٹھا دو بہت آرام چلاؤ نا چلاؤ 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 کیا عمل نہیں کرنا اس سے بڑا دھوکے باس کوئی نہیں ہوتا سب نے ہاتھ اٹھا لیے سب محمدی ہو گئے صاف اللہ نے کہا جو تیرا ہوگا میرا ہوگا جو تیرا نہیں جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا کبھی بھی اب محمدی کون ہے سب ہے نا بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں نا ہے نا یہ کہا ہے داری کہا ہے یعنی آپ نے کہا نا ہم تو محمد کے ہیں تو جب محمدی ہے تو داری کہا ہے اور بڑھتی کیوں نہیں ہے کیوں ناصر نگر کے علاقے میں پانی نہیں آتا میرے کو بتاؤ نا داری کہا ہے اچھا آپ لوگ ناراضمت ہونا بلکل میرے پر ناراضمت ہونا میں ابھی جاؤں گا صرف اتنا میرے کو بول دو ہمارے نبی کے چہرے پر داری تھی یا نہیں تھی آپ نہ بولو تو میں بھی نکل دوں میرے کو رکھو بھائی میرے کو رکھو بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پر داری آواز نہیں آرہی ہے جلدی پھٹا پھٹ بولو گے پورا مجمع بولے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داری تھی حضرت ابو بکر تھی حضرت عمر تھی حضرت عثمان تھی پورا مجمع بولے عالی میں ربانی فیدھ سبھانی گھوث پاک شیخ عبدالکھادر جھلانی بولو ان کے چہرے پر داری تھی حضرت عمر میں آرام کرنے والے پیارے پیارے بابا خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پر داری تھی جہلی میں آرام کرنے والے خاجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پر داری تھی خاجہ روشن چراغ بولو داری شاہِ عالم اور خدبِ عالم بولو ان کے چہرے پر داری تھی بمبائی میں آرام کرنے والے مقدم شاہ بابا رحمت اللہ لہی بولو ان کے چہرے پر داری تھی حضرت جنید بغدادی کے چہرے پر داری تھی اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا تو ہم تو محمدی ہیں نا تو ان سب کے چہرے پر داری یا ناصر نگر بڑھا بھی لوگی ہیں ہنسوم اچھا عبدالل ہمی داری رکھی نا بولو سبحان اللہ پکڑ کے بولو نا سبحان اللہ تمہارے کان پوری ہوئی کہ پکڑتا ہے داری بولو نا داری پکڑ کے بولو سبحان اللہ جس کی نہیں ہے وہ تو پکڑے گا تو نہیں بولو آستگ فیر اللہ لیکن میرے کو ہاتھ تک ایک بات سمجھ میں نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ایسی چھوٹی چھوٹی پٹی بناتے وہ کیا ہے یقینی والداد یقینی轉 مصعورق نیسے لاحقا لیسا جنگا بله مہم سا کوتا ہے کہ ما لانا ہے تو آپ داری کے بات قليلو سے اppy کرتے ہیں میں نے کہا به ساعries에 کنک داری کِب سے لکیا تھا کوئی داریamatری والہی شو سا Nickel پڑھا سا ان کی قرد اس چھوٹی داری مولانا کیس نے بولا بڑی داڑی رکھنے کا چھوٹی داڑی رکھا اسلام کا نشانے ہو گیا اور مجھے کو اتنا اچھا بولتا انگریزی میں میں کو بولتا مولانا you don't know this is okay یعنی مولانا تم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ برابر ہے you don't know this is okay میں نے کہا you don't know this is دوکے یہاں بھی ہے اسے دوکے بیٹھے ہوئے کہ بھائی رکھو گے داڑی رکھو گے مصطفیٰ کے بن جاؤنا بنیں گے بولو بنیں گے انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا داڑی رکھو گے انشاءاللہ نینے بولو نہ رکھو گے انشاءاللہ نبی کے چہوے کو اپنا چہوے پر ایک مشابہت اختیار کرو اللہ کہے گا کچھ نہیں لے کر آیا میرے مصطفیٰ کی صورت تو لے کر آیا آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا ارے ہاں بولو نا ہاں سب مانتے بھائی میں بھی اجمر گیا ہوں بھائی اور یہاں بھی آیا ہوں بھائی آپ کے سامنے ایک دم کھولی بات کہتا ہوں کھا جا مجزوب تھے نا کھا جا مجزوب بولو کون کھا جا مجزوب وہ ایسا داڑی پکڑتے تھے پکڑو آپ لوگ بھی پکڑو ماشاءاللہ جن کی ہے وہ کھا جا مجزوب ایسا داڑی پکڑتے تھے اور کیا کہتے تھے مالوں اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت یہ داڑی پکڑو اور اللہ معاف کر دیا بھائی داڑی پکڑے اور اللہ بھائی میں ایسے ویسے داڑی نہیں پکڑتا بہت بڑے اللہ کے ولی تھے کھا جا مجزوب کہنے لگے میں داڑی پکڑتا ہوں اور اللہ سے باتچیت کرتا ہوں اللہ قیامت میں مجھے پوچھے گا کیا لے کر آئے تو میں داڑی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ کچھ نہیں لے کر آیا مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا ہوں اس پر اللہ مجھے کہتا ہے جا ماف کر دیا تو میں داڑی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ نے ماف کر دیا اللہ نے ماف کر دیا تو میرے پیارو بناو گے اسی صورت بناو گے انشاءاللہ میں نے آج سے بولو نہ بناو گے انشاءاللہ میں نے کن کا واقعہ سنے ہے کون سے اللہ کے ولی کا واقعہ سنے ہے خاجہ مجذوب وہ شائر تھے انہوں نے اتنا پیارہ لکھا پڑھیں گے آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ بولو سبحان اللہ اللہ کرے کہ یہ دوسری بات ہم کو سمجھ میں آ جاوے اس لئے سیدھا سیدھا بولو مصطفیٰ کا دامن کون کو انتہائی ایک دم ایمان سے دیکھو صوبہ کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن دو بات ہو گئی ہو گئی نہ دو باتیں اب میرے کوئی آخری بات کرنا یہ دو بات ہاں بولو انشاءاللہ نمبر دو مصطفیٰ کا دامن یہ میں اگر داڑی پہ بولا تو آپ ناراض ہو گئی نہ نہیں ناراض نہیں ہو گئی نہ نہیں ہونے کا بھی نہیں میں کچھ غلط بولا بھائی مافی چاہتا ہوں کچھ غلط بولا وہ تو آپ کو معلوم بچہ رو رہا تھا ایسا بچہ روتے ہیں چی چو چو کر کے روتے ہیں ایک چھوٹا بچہ روتا تھا میرے جیسا ہوا گیا کاری احمد علی کاری احمد علی کوئی سے نے بولا بھائی تاویز والا بابا آیا ہے کاری احمد علی آیا تو میں نے بچے کو اپنے گھوڑ میں لے لیا میں سمجھا شاید میری تاویز اثر کرے گی اس کو تو وہ تو اور رونے لگا پہلے تھوڑا روتا تھا میرے کو دیکھ کر اور میری داڑی کو دیکھ کر اور زیادہ تو ناسر نگر کا ایک کلین شیو آیا میرے پاس کہتا ہے کاری صاحب یہ بچہ پہلے بھی روتا تھا تمہارا ڈینجر چہرہ دیکھا تو اور روتا ہے کر کے وہ جو کلین شیو تھا نا اس نے بچے کو لیا اے بچہ چوب ہو گیا اے بچہ چوب ہو گیا بلکل نہیں روے تو اس کو تو اور زور آگیا میں کو کہتا ہے کاری احمد علی دیکھ بچہ پہلے بتاتا تو انہیں گھوڑ میں لیا تو اور رویا اور میں نے گھوڑ میں لیا تو میں نے کہا اس کو ابھی پتا چلا اممہ کی گھوڑ میں آگیا نہیں سمجھ میں آوے تو ٹینشن نکھا کل سمجھ لینا تھوڑی ضرور یہ سب آج ہی سمجھ لینا رکھو گے داڑی رکھو گے بھولو ناراس تو نہیں نا ہوں گے تو کیا کرو گے کچھ بھی نہیں کرو گے تو سونا کرو نا بھائی سونا کرو نا میں کوئی اپنے گھر کی بات تو نہیں کہہ رہا نا اللہ رسول کی بات کہہ رہا ہوں آج میرے پیارو کرو گے کام کرو گے انشاءاللہ یہ دونوں کام ہمارے زندہ ہو جائیں گے یہ تو میرے کو تو افسوس ہوتا ہے بیٹا عمران صحیح میں منا بھائی میرے کو بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے آج چار پانچ سال کے جو بچے ہمارے اما بہنے سن رہی ہیں ان کو میں خاص کہنے جا رہا ہوں ہمارے چار پانچ سال کے بچے اتنی غلط حرکت کرتے جیسا وہ روتا ہے نا تو ماں اس کے ہاتھ میں آئی پیڈ دے دیتی ہے موبائل دے دیتی ہے کام کرتے آپ کیا ساتھ سال ک発oga ہمارا ساتھ سال کارٹ کار ٹھیکٹوپ لے کر بیٹھا ہے اور اسمیں اتناดہ آدم دے دیتی کام کرتا ہے تو جب ہمارا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا اس نے جانب کام کرتا ہے تو سچ بتاؤ بارہ تیرہ سال کام کریں م recipients بہار ہے اور پر ماں روہ گی میرا بیٹا گلات راستے پر چلا گیا ارے میرا بیٹاosis میرا بیٹا ہمارے چار سال ک کا되rando غلط راستے پر چلا گیا میں نے کہا گیا نہیں ماں اس کو لے کر گئی غلط راستے پر اللہ ہمارے ماں بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بولو تو میں جلدی جلدی واقعہ بتاؤ جلدی بتاؤ واقعہ جلدی بتاؤ آپ سب نے شیخ عبدالقادر جھلانی کا نام سنا غوث پاک پیرانے پیر آلی میں ربانی بولو فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جب ان کی عمر تھی میرے ہاتھ دیکھو ان کی عمر کتنی تھی اب دس سال کا تو بچہ ہی ہوتا نا ارے بولو نا شیخ عبدالقادر جھلانی رحمت اللہ عمر کتنی آپ کو تاجب ہوگا دس سال ان کے گاؤں کا نام جھلان وہ جو گاؤں میں رہتے تھے نا گاؤں کا نام اسی لئے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر ان کے گاؤں کا نام تو وہ جھلان گاؤں میں سے بہت سارے لوگ حج میں جا رہے ہیں آج کل ہمارے زمانے میں وہ انوہ چلتی ہے اور اس کے بعد میں پھر پلین میں بیٹھنے کا اس زمانے میں ایسا انوہ انوہ نہیں تھی اس زمانے میں گھوڑے گھدے کچھر اونٹ تو پورا گاؤں اونٹوں سے بھرا ہوا ہے گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے اور مرد عورتیں سب لوگ حج میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ کون سے گاؤں کی بات کر رہا ہوں اور شیخ عبدالقادر کی عمر کتنی تو یہ بھی آیا اپنی اممہ کے پاس ان کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ان کی ماں کا نام سیدہ دس سال کے اپنی اممہ کے پاس اممہ اممہ او اممہ شیخ عبدالقادر جیلانی آئے روتے روتے آئے اممہ اممہ اپنے گاؤں جیلان میں سب لوگ حج میں جا رہے ہیں اممہ میرے کو بھی جانا ہے اممہ میرے کو بھی آج کا ہمارا بیٹا دس سال والا حج کو سمجھتا ہے کیا ہے اب سننا کہتے اپنی ماں کو کہتے حج میں جانا ماں کا دیماغ گرم ہو گیا بولو ماں کبھی کبھی گصے ہو جاتی نا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کی اممہ کیا نام سیدہ فاطمہ گصے ہو گئی بیٹا سمجھ میں آتا ہے دس سال کی عمر ہے حج میں جانے کی باتیں کر رہے ہو حج میں جانے کے واسطے پیسے چاہیے سواری چاہیے ہمارے یہاں کھانے کے لالے پڑے ایک وقتی روٹی تو ایک وقتی روٹی ہمارے گر میں نہیں اور تم حج کی باتیں کر رہے ہو ارے بیٹا دس سال کے ہوگا اسنا سمجھ میں نہیں آتا سواری چاہیے پہنسہ چاہیے درغم چاہیے دینار چاہیے بس کہہ دیا کہ حج میں جانا اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی عمر کتنی تھی اس وقت اور ماں کو کیا کہا کہاں پہ جانا ہے ساتھ میں بولو نا کیا کہاں ماں کو کہاں پہ جانا ہے اب سننا برابر سننا ماں پہلے تو غصے ہو گئی بولو ماں پہلے تو پھر ماں کو رحم آیا اپنے بیٹے کو بولایا بیٹا ہی گلے لگائی بیٹا میرے کو معلوم ہے تیرے کو حج میں جانا ہے لیکن ہمارے پاس انتیزام اچھا اب سننا مجھے جو پوائنٹ بتانا ماں نے پوچھا دس سال کے بیٹے کو پوچھا سییدہ فاتیما نے اپنے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی کو پوچھا تو میں حج میں جانا کیوں بیٹا بیٹا حج میں جانا کیوں بیٹا تو دس سال کا بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو روئے ہیں روتے روتے کہا اممہ میرے کو حج میں اس لے جانا کہ میرے کوئی ایک مرتبہ آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا ہے بلو سبان اللہ پھر کہا اممہ میرے کو تواف کرنا ہے اممہ میرے کو صفا مروا کی صحیح کرنا ہے اممہ میرے کو وہاں زمزم کا پانی پینا ہے اممہ میرے کو حتیم کے پاس جانا ہے اممہ میرے کو میزاب رحمت کے پاس جانا ہے اممہ مجھے کیوں جانا معلوم ہے کہ مدینے میں جا کر میرے نانا جان کی ملاقات کرنا ہے کون آقا محمد الرسول اللہ اممہ بھی روئی بولو ماں بھی روئی کہا بیٹا کیا کرے بیٹا اپنے پاس انتظام نہیں ہے ماں بھی بہت روئی تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی عمر کتنی تھی کیا کہتے ہیں ماں میرے کو معاف کر دے نا ماں آج ہمارا دس سال کا بچہ اسی معافی مانگتا ہے کہتے ہیں ماں معاف کر دے نا میں نے ستایا نا ماں میں نے تجھ کو حج کے بارے میں کہا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر کیا کہتے ہیں ماں میرے کو معاف کر دے معاف کیا نا ماں نے کہا معاف کیا تو شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کہتے ہیں ماں معاف کر دیا نا صرف اتنی اجازتیں میں چھت پہ جا کے سب کو دیکھوں سب لوگ حج میں کیسا جاتے میں سب دیکھوں ماں نے کہا جا بیٹا جا بیٹا جا چھت پہ جا کے دیکھ شیخ عبدالقادیل جیلانی اپنے گھر کی چھت پر گئے اور وہاں سے پورے کافلے کو دیکھ رہے کافلہ روانہ ہو رہا ہے بولو کافلہ اور سب کی زمان پر ایک آواز آ رہی ہے پورے کافلہ کا کافلہ جا رہا ہے حج کو جا رہا شیخ عبدالقادیل جیلانی دس سال کے دن ایسا ہاتھ بان کے کھڑے سب کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جا رہے اور وہ پورا کافلہ جاتا ہے نا تو وہ مٹی والی زمین تو مٹی اڑ رہی ہے بولو مٹی اڑ رہی گھبار اڑ رہا اب شیخ عبدالقادیل کے چہرے پر مٹی بھی آ رہی گھبار بھی آ رہا ہے آنکھوں سے آنسو بھی آ رہا اب وہ دیکھتے گئے دیکھتے گئے یہاں تک کہ کافلہ چلا گیا اور ان کی تو آنکھیں بند ہو گئی جیسے کیونکہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے آنکھوں پہ مٹی بھی آنکھوں پہ گھبار بھی ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے جب دیکھا سب چلے گئے تو ایسا ایسا آنکھوں کو ملا جیسا آنکھوں کو ملا گھبار کو بھی ہٹایا آنسو کو بھی ہٹایا اللہ کی قسم ناصر نگر والو آنکھوں کو کھولا تو کعبہ سامنے موجود تھا بولو سبحانہ کعبہ سامنے موجود تھا تو یوں تیچھے ہوئے کی فرما برداری کی نا یہ کعبہ آ گیا اور غیب سے آواز آئی عبدالقادر میں قادر ہوں میں اللہ قادر ہوں تم کعبے کے پاس نہ جا سکے ہم کعبے کو تم پاس لے کر آ گئے ایسا ہمارے یہاں کب ہوگا بھائی کیونکہ ہمارا دس سال کا بچہ تو ہو خٹا خٹ بٹن دبا رہے موبائل کے اللہ آسان فرمائے چلو میں پھر وہ دو بات پر آتا ہوں ایک تو اللہ سے درنا نمبر دو مصطفیٰ کا دامن بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن بس یہ دو کام کرو پورے ہندوستان کا نقشہ بدل جائے اللہ سے درنے کا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گیا آخری بات کہہ رہا ہوں پانچ منٹ کی ہمارے نبی میراج پر گئے تو اللہ نے نماز دی ارے بولو نہ دی دیکھو یہ چیز زندہ کرو اوٹومیٹک اللہ کا در بھی آئے گا مصطفیٰ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گا لیکن پہلے بولو ہمارے نبی میراج پر گئے تو اللہ نے نماز دی آواز نہیں آرہی بولو دی کتنی دی پچاس کتنی نماز دی ہمارے نبی پچاس لیکے آرہے اللہ نے کہا جو تمہاری امت کو بولو پچاس نماز پڑے ہمارے نبی آرہے وہ تو حضرت موسیٰ ملے کہاں جا رہے ہو کہاں امت میں جا رہا ہو کتنی نماز کہاں پچاس حضرت موسیٰ نے کہا کم کرا ہو کم کرا ہو وہ تو اچھا ہوا کم کرا ہے نہ کم کرا ہے ہوتے تو کتنی نماز ہوتی تو کاری احمد علی کا بیان کب ہوتا سب نماز ہی پڑھتے ہوتے ہیں وہ تو حضرت موسیٰ کہتے گئے کم کراؤ کم کراؤ پچاس سے پہتالیس پہتالیس سے چالیس چالیس سے پہتیس پہتیس سے تیس 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 سے پچیس 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 سے بیس بیس سے پندرہ پندرہ سے دس اور دس سے معلوم ہے ہمارے نبی پانچ لے کر آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کراؤ اور ہمارے نبی رونے لگے اب تو شرم آتی ہے اب تو کم کراتے ہوئے یعنی ہمارے نبی جو شریعت والے ہیں جو قرآن والے ہیں جن پر قرآن اترا ہے ان کو پانچ نمازوں میں ایک بھی نماز کم کرانے اور ہم کو پندرہ دن سے فجر چھوڑنے شرم نہیں آئے تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا کتنی نمازیں ہمارے نبی لے کر آئے آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب پانچ نماز لے کر واپس مکہ میں آئے تو ہمارے نبی رو رہے تھے اللہ کو سم ملوں اللہ رو گا نا آپ نے نماز کتنی دی تھی ہو گئی کتنی اللہ نے فرما اس لئے روتے ہو جاؤ پھر پچاس جاؤ پھر تو ہمارے نبی نے کہا اللہ سب کو کہہ دوں پچاس اللہ نے کہا نا پڑے گی پانچ سواب ملے گا پچاس اللہ فرماتے میں نے پچاس کو بھی کینسل نہیں کیا پانچ کو بھی کینسل نہیں کیا تمہاری امت پڑے گی ایک فجر دس فجر کا سواب ایک زہر دس زہر کا سواب ایک اثر دس اثر کا سواب ایک مغرب دس مغرب کا سواب ایک عشاء دس عشاء کا سواب دن کی پانچ پڑ لے اور مفت میں پچاس کا سواب لے کر چلا جا اور نماز اتنی بنیاں دے کہ اس کو تھام لو آٹومیٹک انڈیا کے حالات صدر جائیں گے تو میرے ناصر نگر والوں سمجھو یہ بکھاری آپ کے سامنے بیٹھا ہے میں کوئی آپ سے کچھ نہیں چاہیے قسم اللہ کی مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جان میں برکت دے ہوئے اللہ آپ کی مال میں برکت دے ہوئے اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے ہوئے اللہ آپ کی عمر میں برکت دے ہوئے اللہ کی قسم آپ سے کچھ نہیں چاہیے صرف ایک بکھاری کی طرح یہ رات کے سناٹے میں رجب مہینے میں آپ سے نماز کی بھیق مانگنے آیا ہوں بھائی یہ شروع سے جو میں اب تک بولا نا کتنا دو گھنٹہ بولا یا دیڑ گھنٹہ بولا بولنے کا مقصد یہی تھا کہ ناصر نگر والو کبھی ہساتے بولا کبھی رولاتے بولا کبھی زور میں بولا کبھی آہستہ بولا سب کا نتیجہ یہ تھا پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے اے ناصر نگر والو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ پکا وعدہ کرلو کہ ہم پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے بولو ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھ اوپر رکھنا ساتھ میں بولو وعدہ کرو وعدہ کرو انشاءاللہ میری آواز نہیں آرہی بولو انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز کسا ناسر نگر والے جھوٹ تو نہیں بولتے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں مولانا رومی بولو کون مولانا وہ کیا کہتے ہیں ملو میں اگر ادھر پہاڑ ہوئے نا کوئی بولے اوہ مولانا کل ادھر پہاڑ تھا آج ادھر چلا گیا جیسے کوئی ہمارے یہاں صورت میں بولے یہ بیلڈنگ کل ادھر تھی آج ادھر چلی گئی آپ لوگ مانیں گے مانیں گے مولانا رومی کہتے ہیں مان لے کوئی بولے بیلڈنگ ہٹ کے چلی گئی مان لے لیکن مومن مرد اگر کوئی وعدہ کرے اور پلٹ جائے کبھی مت ماننا کیونکہ امارت ہٹ سکتی ہے مگر مرد مومن کی زبان کبھی پلٹ نہیں سکتی ہے تو میرے دوستو ہم سب لوگ ارادہ کریں گے بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ پک کا ارادہ نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین دیکھو میرے پیاروں میں بہت تھکا تھکا آیا لیکن آپ کی محبت میں بہت کچھ بولا میں نے سب عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ اور میں وہاں سے یہاں تک آیا میں نے کسی کی ملاکت نہیں کی نہیں کی نہ ملاکت بلکہ میں دیکھتا تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے ملاکت کریں لیکن میں نے ملاکت نہیں کی لیکن ابھی کروں گا یہاں بیٹھ جاؤں گا نیچے یہاں پہ اور سب کی ملاکت کروں گا لیکن شرط ہے کہ آپ لوگ لائن میں آؤگے ہاں یا نہیں دھککہ نہیں دوگے کسی کو موبائل ادھر ادھر نہیں ہوگا کسی کا پاکٹ ادھر ادھر نہیں ہوگا بلو آؤگے لائن میں آئیں گے تو ٹھیک ہے جہاں میں دیکھوں گا دھککم دھکی کر رہے نہ پھر اٹھ کے چلا جاؤں گا اس لئے میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاکت ناصر نگر والو بہت لمبا زمانہ پہلے ناصر نگر آیا تھا میں آج معلوم نہیں کتنے سالوں کے بعد میں آیا اور آیا بھی تو ایسا آیا کہ پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی کھانے پہ ٹوٹ گئے بھائی اللہ ان کو اچھا رکھے جنہوں نے کھلایا اللہ ان کے جانمال میں برکت دے ہوئے لیکن خیر ناصر نگر آکے بہت خوشی ہوئی میرے کو ماشاءاللہ آپ لوگ ملاکت کرو گے انشاءاللہ ارے میں کیوں ملاکت کرتا ہوں مالوں میں اس میں بھی میرا فائدہ ہے کیا فائدہ ارے تم میں سے کوئی اللہ کا ولی ہوگا اس کو ہاتھ لگے گا اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا بھائی تو کریں گے نا ملاکت کریں گے نا انشاءاللہ اور ایک بہت اچھی چیز میں لے کر آیا ہوں ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنے کا بلو لاؤ ناو ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنے کا اتنی چھوٹی تسبیح پڑھنے کا اور دین میں سو مرتبہ پڑھنے کا وہ تسبیح پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ اللہ آگے پڑھو الملک الحق المبین بس اتنا روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنی چھوٹی تسبیح سو مرتبہ پڑھ لیں کتنی بھی غریبی ہوگی اللہ غریبی کو امیری میں بدل دے گا بلو سبحان اللہ اور آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نمبر تین جب چاہے گا مرے گا اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا تو اتنی چھوٹی سی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنے کا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب میں چاہتا ہوں دو منٹ اللہ کا ذکر کریں گے شروع میں ہم نے ذکر کی کتنے فائدے سونے تھے چار دو منٹ اللہ کا ذکر کریں گے دو منٹ درود پڑھیں گے دو منٹ دعا کریں گے اور اس کے بعد ملاقات کریں گے پھر آپ اپنے گھر جاؤ گے انشاءاللہ میں اپنے گھر جاؤں گا اور فجر کی نماز میں سب بولو 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 آئیں گے نہیں انشاءاللہ آئیں گے چلو اب گردن جکا دو دو منٹ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ بلکل گردن جکا دو بھائی دیکھو سب کی آواز اچھی ہوگی اور آنکھیں بند ہوگی گردن نیچے ہوگی شروع کرو اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ 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 بلندہ وسیلہ علیہ میرے زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم بولن دوا سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم والسلات والسلام وعلى سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد البشیر محمد النذیر محمد الصراج محمد المنیر محمد الداعی محمد الامر محمد الناهی محمد المقتصد محمد العسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمل محمد المدثر محمد طاها محمد یاسین محمد محمد سب بولو صلی اللہ محمد اللہ والسلام تسلیم جمعہ بیٹھے ہیں اللہ سب کو شفائے کاملا آجلا دائما مستمر راتا فرمائے اور اللہ مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مقفیلت فرمائے آپ کا تمام کا شکریہ درود شریف پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد خوالہ علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاہوں سے درگزر فرما کہ اللہ بہت عجب حالات میں ہم لوگ ہے اللہ ہندوستان میں اللہ امن عطا فرما دے پورے ہندوستان میں چین سکون عطا فرما دے لڑائی کرنے والوں کو تباہ اور برباد کر دے جلانے والوں کو تُو جلا دے فساد کرنے والوں کو تُو ختم کر دے اللہ درادے پیدا کرنے والوں کو تُو ختم اور برباد کر دے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے حاسدوں کے حسد سے بچا لے فتینوں کے فتنے سے بچا لے شریروں کی شہرتوں سے بچا لے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں معلوم ہے سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ تُو قریبوں کا قریم ہے نا اللہ ہم کو معاف کر دے نا اللہ کون ہے اللہ ہم کتنا بھی چلائے بولے کرے سنے اللہ ہے تو تو ہی نہ اللہ ہمارا کہ اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارا بن جا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے مت کر اللہ اللہ تو ہمارا بن جا تو راضی ہو جا اللہ اللہ تو راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ مجمع میں کتنے روزی میں پریشان ہوں گے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ جتنے کرزے میں ڈوبے غیب سے ان کے کرزے عطا فرما دے اللہ ہم کو نمازی بنا دے اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے تیرا خوف اور خیشیت عطا فرما دے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے اللہ ہمارے مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مغفلت فرما دے اللہ ہمارے دنیا کا معاملہ بھی آسان کر دے آخرت کا معاملہ بھی آسان کر دے اللہ آسان کے جنت کا فیصلہ فرما دینا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے اور اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے نا تندورستی دے دے اللہ میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا اللہ ایک سال ہو گیا اللہ بہت یاد آتی ماں کی اللہ جن کے امہ ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے سب کی قبر کو نوڑ سے بڑھ دے سب کی قبر کو رحمتوں سے بڑھ دے سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیر اولیاء کرام کے صدق تفیر ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبرک وسلم سبحان ربک رب العزت والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين